اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ رومینیا کے اندر ڈرائیونگ لائسنس کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں تو ویڈیو کے سٹارٹ میں میں یہ بتا دوں کہ اس کا طریقہ بہت ہی زیادہ آسان ہے بسیکلی ہمارے پاس یہاں پر دو طرح کے طریقے ہوتے ہیں ڈرائیونگ لائسنس کو حاصل کرنے کے لیے پہلا طریقہ تو بہت ہی زیادہ ایزی ہے کہ اگر آپ کے پاس آلریڈی کسی کنٹری کا ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے تو آپ اس کو رومینیا کے ڈرائیونگ لائسنس کے ساتھ ایکسچینج کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آلریڈی ڈرائیونگ لائسنس موجود نہیں ہے تو پھر آپ کو نئے سیرے سے ڈرائیونگ لائسنس کو اپلائے کرنا پڑے گا تو ہم ون بائی ون ان دونوں طریقوں کو دیکھ لیتے ہیں تو پہلے طریقے میں آپ کے پاس already کسی country کا driving license موجود ہونا چاہیے میں اس ویڈیو کے اندر ایک لنک ڈال دوں گا اس لنک پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی country supported ہیں for example پاکستان اور دبائی جیسی countries اس میں already موجود ہیں تو آپ list کے اندر verify کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو country ہے وہ اس میں موجود ہے یا نہیں اگر تو آپ کی اپنی country بھی اس list کے اندر آ رہی ہے تو پھر تو بہت ہی easy process ہو جائے گا آپ کے لیے تو اس طریقے سے driving license کو حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط کا پورا ہونا بہت ضروری ہے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کی جو age ہے وہ 18 سال کی ہونی چاہیے اور آپ کی پاس کسی دوسری country کا driving license ہونا چاہیے جیسے کہ میں example کے طور پر پاکستان کو لے کر چلتا ہوں کہ اگر آپ کی پاس already پاکستان کا driving license موجود ہے تو اس کی expiry valid ہونی چاہیے وہ valid license ہونا چاہیے اگر تو آپ کے پاس already driving license موجود ہے تو پھر آپ نے DRP CIV کے نام سے ادھارہ ہے یہ آپ نے google پر search کر لینا ہے اور آپ جس بھی city سے belong کرتے ہیں اس city کے اندر اس ادھارے میں آپ نے جا کر exchange کرنے کی جو application ہے وہ ڈال دینی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو وہ application form چاہیے ہوگا اس کا link بھی میں اس ویڈیو میں ڈال دوں گا وہ application form ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اپنی جو ساری detail ہے آپ کے residence card یا passport وغیرہ کی detail وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا جو original driving license ہے جو آپ کو پاکستان سے ملا تھا یا جس country سے آپ belong کرتے ہیں وہاں سے ملا تھا وہ پلس اس کی جو notarized translation ہے وہ بھی آپ نے ساتھ لے کر جانی ہے اب دیکھیں ہمارے جو document بنتے ہیں دوسری country سے وہ Romania کی language میں نہیں بنے ہوتے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو Romanian language کے اندر translate کروا لیں اور جو translator ہے وہ normally notarized بھی کر دیتا ہے آپ کا جو document ہے تو اس میں آپ کے around 100 to 200 جو ہیں وہ لگیں گے اور آپ کا جو document ہے وہ notarized بھی ہو جائے گا اور translated بھی آپ کو مل جائے گا تو یہ جو document ہے یہ آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے اس کے بعد پھر next جو document آئے گا اسے ہم بولتے ہیں فیسا میڈیکالے فیسا میڈیکالے کا مطلب ہے کہ جو آپ کا medical certificate ہے تو یاد رہے کہ یہ جو certificate ہے یہ ایک normal certificate نہیں ہے اس میں آپ کی آنکھ کانھ گلہ آپ کی جو چلنے کا طریقہ ہے سارا کچھ آپ کا وہ test کرتے ہیں آپ کی نظر تو اس چیز کے لیے اپنے google پر اپنے area کے اندر search کر لینا ہے فیسا میڈیکالے تو آپ کی نزدیک کافی سارے آپ کو center مل جائیں گے میں کوئی specific center اس لیے نہیں بتا رہا کہ ہر person کو different جگہ suit کرتی ہے جس کے جو بھی جگہ قریب پڑتی ہے وہ وہاں پر چلا جائے اور وہاں سے اس کو بنوا لے تو normally جو اس کے charges ہوتے ہیں وہ 150 سے 200D تک ہوتے ہیں تو یہ آسانی کے ساتھ وہ آپ کو اسے time بنا دیں گے اس کے ساتھ پھر آپ نے اپنا جو residence card ہے وہ original plus اس کی copy بھی رکھ لینی ہے اور ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ جو driving license ہے اس کی اپنی جو fee ہے وہ 89 لی ہے تو بہت ہی کم fee ہے تو آپ نے جو میں نے آپ کو ادارہ بتایا ہے DRP CIV کے نام سے وہاں پر چلے جانا ہے اور وہاں پر آپ نے یہ سارے document اپنے جمع کروا دینے ہیں تو اس کے 30 سے 45 دن کے اندر اندر جو آپ کا driving license ہوگا وہ آپ کے address پر post کر دیا جائے گا اور اس driving license کی جو validity ہے وہ 10 years ہوگی تو اب آپ گوھر کریں کہ اگر آپ کے پاس already کسی country کا driving license موجود ہے تو پھر تو آپ کو کسی بھی exam کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی practical دینے کی ضرورت ہے آپ کو نہ ہی theoretical چیزوں سے گزرنے کی ضرورت ہے process بہت ہی زیادہ سارے ہیں اور once آپ کو یہ license مل جاتا ہے تو آپ within EU جہاں مرضی drive کر سکتے ہیں اب ہم دوسرا طریقہ دیکھ لیتے ہیں جس میں آپ کے پاس already driving license موجود نہیں ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو subscribe نہیں کیا ہوا وہ please اس کو subscribe کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا notification آپ تک پہنچ سکے تو بلکل نئے سیرے سے driving license بنوانے کے لیے کچھ شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے جیسے کہ سب سے پہلی بات تو وہی آگئی کہ آپ کی جو age ہے وہ 18 سال ہونی چاہیے اور ایک اور شرط ہے کہ آپ کے پاس valid residence card ہونا چاہیے یہ شرط پہلے والے procedure میں بھی تھی لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ at least آپ نے چھ مہینے رومینیا کے اندر گزارے ہوں تو اس کا پورا ہونا بھی ضروری ہے valid residence card تو آپ کے پاس ہو پر آپ نے چھ مہینے بھی یہاں پر گزارے ہوں اور اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنی city کے اندر گوگل پہ جا کے آپ نے driving جو school ہے اس کو search کر لینا ہے اور جو بھی driving school آپ کے نزدیک پڑے یا جہاں پر آپ کو فی مناسب لگے وہاں پر آپ نے register کروا لینا ہے تو school میں register ہونے کے بعد آپ کو دو طرح کے courses attend کرنے پڑیں گے ایک theoretical اور ایک practical تو جو theoretical courses ہوتے ہیں ان کا جو overall دورانیاں ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے اور جو practical courses آپ نے لینے ہیں وہ 30 hours کے ہوتے ہیں تو اب یہ نہیں کہ آپ نے 24 hours ایک ہی گوہ میں لے لینا ہے course آپ کا وہ جو course ہے وہ دنوں پر divide کر دیا جائے گا اور ہو سکتا ہے آپ کا وہ جو course ہے وہ ایک ماہ میں پورا ہو جائے یا دو ماہ میں پورا ہو جائے جس طرح سے آپ کی progress رہے گی اس حساب سے پھر آپ کا جو course ہے وہ پورا ہوتا جائے گا تو آپ نے اپنا جو practical ہے وہ بھی پورا کر لینا ہے اپنا theoretical بھی پورا کر لینا ہے اور اس حوالے سے میں جو exam میں جو question آ سکتے ہیں ان کے sample کے طور پر ایک website mention کر دوں گا ویڈیو میں اب وہاں پر جا کر جو ہے اس exam کی practice کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے اور جو traffic roles ہیں رومینیا کے اس حوالے سے بھی میں ایک website mention کر دوں گا ویڈیو میں آپ اس website پر جا کر traffic roles کے بارے میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ رومینیا میں traffic roles کس طرح سے کام کرتے ہیں again اس procedure میں بھی آپ کو اپنا medical certificate بنوانا پڑے گا جسے کہ ہم فیصہ medicalے بولتے ہیں میں آلرہی بتا چکا ہوں کہ اس کو بنوانے کا کیا طریقہ کار ہے پلس ایک اور document ہے جو کہ optional ہے لیکن کبھی کبھی اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے اگر آپ نئے سیرے سے driving license بنوارے ہیں جو کہ ہے police certificate تو police certificate بنوانا بہت ہی زیادہ آسان ہے یہاں پر آپ نے جو google ہے وہاں پر جا کر سرچ کرنا ہے کازیر وہ میں لکھ بھی دوں گا ویڈیو کے اندر تو کازیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا police station local police station ہے آپ کا وہ map کے اوپر آ جائیں گے اور جو بھی آپ کو قریبی police station پڑتا ہے آپ وہاں پر چلے جائیں وہ بغیر کسی فیز کے آپ کو اسی time پہ آپ کا certificate نکال دیں گے کیونکہ ان کے پاس online database میں سارا کچھ پڑا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی crime کیا یا نہیں تو وہ اسی time پہ آپ کو certificate نکال دیں گے تو یہ سارے document لے کر آپ نے DRP CIV جو ادارہ ہے وہاں پر چلے جانا ہے اور وہاں پر submit کروا دینے ہیں again 30-45 دن کا time ہوگا وہاں پر آپ کو جو ہے اپنا address بتانا ہوگا اس address کے اوپر آپ کا driving license آپ کو مل جائے گا تو آج کے لئے اتنا ہی friends اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے like کیجئے اور اپنی دوستوں کے ساتھ share بھی کیجئے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ